ہلو گائز آج میں اینسی ایک چیز آپ کو بتانے والی ہوں یہ گمیز آپ کے بچے کی یومنیٹی کو جس طرح سے بڑھائے گی اور آپ کے بھی پرابلم بہت حد تک سالف کرے گی یہاں پہ میں فروٹ جوز سے بناوں گی یہ گمیز جو یہ ویدہ چینج کے وجہ سے جتنی وائرلز یا سردی خاصی کی ایک پرابلم ہم لوگ فیس کرنے وہ بہت حد تک آپ کو کم ہو جائے گا تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہو میں نے جو بھی دکھایا ہے بس اسی انگریڈنٹ سے میں بتاؤں گی جس اس میں جو چیز ایڈ ہو رہا ہے وہ ہے یہ اگر اگر پاوڈر بس اس کے دروی آپ کو یہ جیلی فارم میں یہ گمیز میں آپ کو بنا کے دکھاتی ہوں جو میں اپنی بچوں کو روزانہ دیتی ہوں یہاں پہ میں نے موسم بھی جو سویٹ لائی میں اس کا بھی یوز کیا ہے ایک میلتہ بھی لیا ہے ایک اورنج لیا ہے اور ایک چھوٹا سا ادرک کا ٹکڑا لیا ہے یہ سارے چیزوں کو میں پل ان کا ہٹا کے پھر ان کی جوس نکال کے ادرک کا بھی میں رس نکال لوں گی ادرک کیا ہوتا ہے آپ کو بہت اچھے سے پتا ہے گلے کا جو انفیکشن ہوتا ہے یا امیونٹی برانے میں ادرک کا بھی بہت بڑا رول ہوتا ہے تو یہ سارے چیز ملا کے میں یہ گمیز بناوں گی تو آپ یہ ایزیلی گھر میں بنا کے بچوں کو کھلا سکتے ہیں کیونکہ بچے بھی چوکلیٹ پرام میں چیز زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں بہار سے لاکے ان کو دیتے ہیں اس سے اچھا ہے کہ ہم گھر میں بنا لیں اس میں نہ کوئی پریزرویٹیو ہے اور نہ ہی کچھ ایسی انگریڈنٹ ہے جو ہمیں پتا ہی نہیں ہے اور یہاں پہ میں نے چینی کا یوز نہیں کیا ہے اس کے جگہ میں نے ہانی کا یوز کیا ہے کیونکہ بہت بڑیہ ہوتا ہے ہانی بھی آپ کی سردی خاصی کی زکھام کو کم کرنے کے لیے اور ہمینٹی کے لیے بہت اچھا ایک سولیوشن ہے اور ساری فروٹس میں نے یہاں پہ ملائے کیونکہ جو سویٹ لائن موسم بھی ہوتا ہے نا اس پہ کھٹا پون تھوڑا زیادہ ہوتا ہے میٹھا بہت کم ہی ملتا ہے اسی لیے میں نے میلٹا اور اورنج کا بھی یوز کیا ہے یہاں پہ کہ مجھے ہنی تھوڑا کم یوز کرنا پڑے تو چلیے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں ادرک کو اس طرح سے قدو کس کر لیا ہے اس کے بعد اس کو نچھوڑ کے اس کی رس بھی میں نکال لوں گی ابھی تو فیلال مجھے فروٹس جوز نکال لیا ہے تو میں نے مکسر گرائنڈر میں سارے جو فروٹ مکسر گرائنڈر ہوتا ہے اس میں سے میں نے یہ سارے رس نکالنے کے لیے پریپریشن کر لیا ہے کہ جو بھی فروٹس میں نے کرنا ہے اس سے میں نے اچھے سی جو رس ہے وہ میں نکال لوں گی تو اس کے بعد جب میرے یہ ہو جائیں گی رس نکالنا تو اس کے بعد میں نیکس پروسس سٹارٹ کروں گی کہ کس طرح سے آپ اس کو گارہ کر کے اس کی گمیز بنائیں گے تو سارے فروٹس کے میں ایک ساتھی اس کا کر لے رہی ہوں اور ایک دم بعد بھی میں اس کے اوپر ادرک کا رس کو نچھوڑ لوں گی ابھی اس کا رس نکالنا لگ بھلگ بھلگ ہو چکا ہے ابھی آپ دیکھئے اس طرح سے میں نے ادرک کو قدو کس کر کے رکھا تھا تو جالی کی سہتہ سے میں اس کو رس کو نکال لے رہی ہوں اب یہ پروسس بھی میرا کمپلیٹ ہو چکا ہے ابھی میں جس برتل میں اس کو میں بناوں گی اس میں میں اس کو ٹرانسفر کر لیا ہے اور رس کو میں جالی کی مدد سے نکال لے رہی ہوں وہ الگ ہو جائے ورنہ وہ ساتھ میں رہتا ہے تو اچھا بھی نہیں لگتا ہے کھانے میں ایک کروا بنا جاتا ہے تو اسی لیے میں دھیرے دھیرے اس کو نکال لے رہی ہوں کہ کسی بھی طرح کا کوئی بھی چھلکا یا ریشہ کچھ بھی نہ آئیں اور یہ بہت سمودلی اچھا سا ایک پیسٹ بن سکے اور تھوڑا سا میں اس پہ پانی اٹ کر رہی ہوں کہ جتنا بھی رسے اس کے ساتھ تھوڑا سا میں اس پہ پانی اٹ کر رہی ہوں اب یہ پروسس بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے میں نے اچھے سے سب ساف کر لیا ہوں اب اس میں میں اگر اگر پاوڈر کا یوز کر رہی ہوں اگر اگر پاوڈر آپ کا نیچرل ہی ہوتا ہے یہ شریر کے لیے اچھا ہی ہوتا ہے کوئی پرابلم کریٹ نہیں ہوتا ہے تو اس میں میں ایک چمج بھڑ کے اگر اگر پاوڈر ملاؤں گی میرا جو میں نے فروٹ جو جو نکالا تھا وہ ایک گلاس کا تھا تو اس حساب سے میں پورا بھڑ کے ایک چمج اگر اگر پاوڈر اس پہ میں نے ملا لیا ہے بہت اچھے سے پہلے اگر اگر پاوڈر کو ملا لیجئے گا کیونکہ جیسے ہی آپ ہیٹ کرنا شروع کریں گے اس کے بعد آپ کچھ بھی یہاں پہ نہیں ملا سکتے ہیں تو اس میں میں ہنی کی یوز کر رہی ہوں میں نے 3 سپون ہنی لیا ہے آپ کوئی بھی برینڈ کا ہنی یوز کیجئے تو میں نے اسے اچھی طریقے سے پہلے ملا لیا ہے یہ سبھی چیزوں کو میں نے اچھی طریقے سے ملا لیا ہے یہ مولڈ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ سیلیکون مولڈ میں ہی میں یہ بنانے والی ہوں تو ابھی میں میڈیوم ٹو ہائی فلیم پہ اسے گرم کر رہی ہوں دھیرے 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 آپ کو کانٹینیو اس کو چلاتے جانا ہے اور یہ دھیرے دھیرے آپ کا ہلکا سا گارہ پہلے تو آپ کو یہ پتلا ہی لگے گا لیکن جیسے یہ ٹھنڈا ہونا شروع ہوگا یہ اپنے آپ گارہ ہوتا رہے گا تو ابھی تو اس کو دس منٹ تک آپ کو تھوڑا پکانا ہے اچھی طریقے سے جیسے یہ اچھی طریقے سے بہجانے جیسے دیکھیں اُبال آ چکا ہے اب زیادہ ٹائم نہیں ہے اب میں اسے دھیرے دھیرے پھر اس میں تھوڑا سا چمچ چلا رہی ہوں کہ نیچے کہیں لگنا جائے فلیم ابھی بھی ویسی ہے کانٹینو چینالر کی بات دیکھیں اس میں اوپر ایک جھاک جیسا آ جا رہا ہے مطلب یہ تیار ہو چکا ہے اب اس میں میں تھوڑا سا سیفرون کا یوز کر رہی ہوں کہ سیفرون بھی نا شریر کو تھوڑا گرم رکھتا ہے تو اس کا یوز میں نے کیا ہے اس سے کیا ہوتا ہے دکھنے میں بھی اچھا لگتا اور یہ سیفرون سب چیز کے لئے سکین کے لئے بھی بہت اچھا ہوتا ہے تو اسی لئے میں نے تھوڑا سا سیفرون کا یوز کیا ہے ہم نے تو اس کے بعد یہ میرا دیکھیں یہ بند ہو جائے میں نے سٹوب آف کر دیا ہے اب اسے مجھے تھنڈا کرنے رکھنا ہے جیسے تھنڈا ہو جائے گا ہم اسے مولڈ پر ٹرانسفر کر لیں گے تو میرا یہ دیکھیں تھنڈا ہو کے کتنا گارہ گارہ ہو چکا ہے اب ایزیلی میں اسے مولڈ پر ٹرانسفر کر لے رہی ہوں اب مولڈ میں ڈالنے کے بعد میں اسے دو گھنٹے کے لئے ایک گھنٹے کے لئے ایک دو گھنٹے کے لئے فریج میں رکھ دوں گی اسے ڈیپ میں رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ آرلیڈ ہگارہ ہو چکا ہے اور آپ آدھا گھنٹے میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اچھے گمیز بن جاتے ہیں لیکن تھوڑا زیادہ ٹائم ڈکھیں گے یہ بہت اچھی طریقے سے بن جاتا ہے تو کچھ دنوں تک اب اچھے سے اس کو سٹور کر سکتے ہیں تو میرے یہاں پہ مولٹ میں جتنا تھا میں نے اس میں بنا لیا ہے باقی بھی میرے پاس ابھی بھی لیکویڈ بہت زیادہ ہے اس لئے میں اسے دوسرے کانٹینر میں بھی سٹور کر رہی ہوں اور یہ دیکھئے میں نے دو گھنٹے بعد نکالا ہے کتنے اچھے سے یہ گمیز بن چکے ہیں دیکھنے میں بھی کتنی یمی ہے اور آپ جب بنائیں گے تو آپ دیکھئے گا بچے بھی کتنے شوق سے اسے کھا رہے ہیں اور یہ ہیلتھ کے لئے تو اتنا اچھا ہے کہ بچے جتنا چاہے اتنا کھائے کوئی دکت نہیں ہے آپ اسے سکول کے ٹیفن میں بھی دے سکتے ہیں اسے دکھنے میں اچھا لگتا ہے تو بچوں کو بھی بہت اچھے لگتے ہیں کہ ڈیزائننگ کوئی بھی چیز جیسے بچے بہت زیادہ ایکٹریکٹ ہوتے ہیں تو میں نے یہ گمیس اس طرح سے بنایا ہے بچوں کے لئے بھی بہت ہیلتی ہوتا ہے آپ ضرور اسے بنائیے گا اور بنانے کے بعد اگر اچھے لگے تو مجھے ضرور کومنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگے یہ دیکھیں میں نے جو دوسرے کانٹینر میں بنایا تھا اس کو سٹور کیا تھا اس میں سے بھی میں آپ کو نکال کے دکھا رہی ہوں یہ تھوڑا جم گیا ہے اسی لئے میں اس طرح سے نکال رہی ہوں اور جمنے کے بعد یہاں پہ اس طرح سے کرنے کے بعد اسے آپ کوئی بھی شیپ میں بنایئے کوئی دکھت نہیں ہوتی آپ شیپ میں کاٹ کے کھا سکتے دیکھیں کہ اچھے سے جم گئے ہیں تو اسے بھی میں چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹ لے رہی ہوں کیونکہ اسے آپ آرام سے ایک دیر ہفتے تک اسے سٹور کر کے فریج میں رکھ سکتے جب بھی بچوں کا کھانے کا من ہو یا اسکول میں آپ ٹیفین میں اس کو دے سکتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے بچوں کو بھی چوکلیٹ کی ایک جو ان کی کریبی ہوتی اور اسے آپ اسے دور کر سکتے ہیں اور ان کی ہیلتھ بھی آپ اچھے سے بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں میرے بچے بھی کتنے شوق سے کھا رہے ہیں ہو سکے تو آج ہی پورا ختم کر دیں چلیے نئے بلوگ میں ملتے ہیں بائی